آپ کے پاس جیکٹی میں سے سپورٹ ہیں آپ کی ریکاریں آپ نے کہا میرے جیکٹی میں لوگوں کیا ہمیں دلتک کیلے میں ریکاریں ہے ریکاریں کل کھائی گئی ہیں ملکل کھائی گئی ہیں ملکل کھائی گئی ہیں ملکل کھائی گئی ہے نمشہ رہدہ دوستو دوستو تین بڑی خبریں سامنے آرہی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر اتر پردیش میں ہونے والے ویدان سباہ چناو سے پہلے بی جے پی کو بڑا چھٹکا لگا ہے یہاں پر ایک بار پھر سے دو بی جے پی ویدھائکوں کو جنتہ نے کس طرح سے سوال جواب کر کے دوڑایا ہے آگے اس کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے دوارہ دیا گیا بیان کی اتر پردیش میں کسانوں کے گننے کا پورا بھکتان ہو چکا ہے اور میکزمم بھکتان ہو چکا ہے اس ماملے پر کسانوں نے پی اموڈی کے اوپر جھونٹ مولنے کا روپ لگایا ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے ہی جہاں پر بی جے پی کے نیتاؤں میں بگاوت بھی ہو گئی ہے ایک اور ویدھائک بی جے پی چھوڑ دی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے ویسے اتر پردیش ہو یا چاہے اتراخنڈ ہو یا چاہے پنجاب ہو گوہ ہو مڑیپور ہو پانچوں راجیوں کے ویدھان سبا چوناؤں میں تمام راجنیتک پارٹیوں کے نیتاؤں کو جنتا اس بار سبق سکھا رہی ہے وہ چاہے کانگریس کے نیتاؤں ہو چاہے سماجبادی پارٹی کے ہو چاہے بیجے پی کے ہو پانچ سالوں کا لیکھا جوکھا اس بار جنتا لینے کے اوپر اتارو ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے نیتاؤں کو ووٹ مانتے ہوئے جو ان کا ایک کیمپین ہوتا اس کو چھوڑ کر کے کس طرح سے بھاگنا پڑ رہا ہے اس کے دو ویڈیو سامنے آئے دوستو اس کے چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی دکھائے ہیں آپ کو پہلا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو کلپ آ رہا ہے یہ ہے بیجے پی پرتیاشی دیویندر نیپال جو کی جاتو کو گیدر کہنے کا ایک بیان انہوں نے دیا تھا اپنے بیان میں جاتو کو گیدر کہا تھا اس معاملے پر کس طرح سے جاتو نے بیجے پی نیتا کو اور کینڈیڈیٹ کو سبت سکھا ہے جب آپ اس کا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد ایک اور ویڈیو دکھائیں گے جس میں بیجے پی کے نیتاوں کو جنتا نے دوڑایا ہے پہلے دیکھئے اس ویڈیو کو چھو پتا رہو یارو کیانتا دو تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا یہ ویڈیو بیجے پی کے کنڈیڈیٹ دیویندر ناکپال کا ہے یہ ایک چوپال میں پہنچے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بیان کو کسان اتنا سیریس لے لیں گے کہ بھری صبح میں ان کو ہی پوری طرح سے ان کی فجیحت اڑا دیں گے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ نیتا جی کا جو بیان تھا جو جاٹ ہوتے ہیں جاٹوں کو لے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جاٹ گیدڑ ہیں اس پر جاٹوں نے ان کو بھرے چوپال میں گھسیٹا اور اس کے بعد سوال جواب کیا بتا جا رہا ہے کہ جب نیتا جی جواب نہیں دے پائے تو وہی پر ان کی فجیحت ہو گئی ہے اسی طرح سے ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے اٹھر پردیس سے ہی بی جنور سے یہ ویڈیو سامنے آیا جہاں پر بھاجپا ایک کنڈیڈٹ بھاجپا ایمیلے کو لوگوں نے پانچ سال کے حساب کتاب پوچھنے پر کس طرح سے نیتا جی بوخلائی ہے اور کس طرح سے ان کو جنتان ایک خدیڑہ حجر آپ اس کا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں سال کے بعد اس کی بی نمیلہ ohim تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا یہ بھی ویڈیو بی جے پی کا ہے بی جے پی ایمیلے کا ہے اور بی جنور سے بھاجپا مدھائک ہیں یہ یہ ووٹ مانگنے کے لیے گاؤں میں گئیں اور ہاں جوڑ کر کے نمسکا نمسکار کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگنے لگیں ان کو نہیں پتا تھا اندازہ نہیں تھا کہ کسان اور گاؤں کے لوگ جو گرامین لوگ ہیں وہ ان کو گھیر لیں گے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان سے پانچ سال کا حساب کتاب لوگوں نے پوچھا اور اس کے بعد جب نیتا جی نے صحیح سلامت ان کے مطبق جباد نہیں دیا تو خوب کھری کھوٹی ان کو سنائی ہے اور اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ نیتا جی کو الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنا بھی پڑا ہے یہ اس کی پوچھٹی حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں لیکن ایسی جانکاری ہے کہ وہاں سے نیتا جی بینہ پورے جواب دیئے نکل پڑی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ایک نیتا کا اور ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر گرامینوں نے بی جے پی نیتاؤں کو یعنی کی پوری طرح سے خدیڑ دیا ہے اور یہ صرف بی جے پی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ سب ہی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چاہے سماجبادی پارٹی ہو کانگریس ہو یا چاہے آر ایل ڈی ہو یا چاہے بی ایس پی ہو تمام راجنیتک پارٹیوں کے نیتاؤں کے ساتھ اسی طرح کی درش آپ کو آگے دیکھنے کو مل جائیں گے اور کئی سارے درش دیکھنے کو مل بھی گئے ہوں گے اور اسی طرح سے جنتا کو نیتاؤں سے سوال جباب کرنے بھی چاہیے ہندو مسلمان کے نام پر یہ نیتا آپ کو آپس میں لڑائیں گے اور اپنا ووٹ لے لیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کے حالات پر چھوڑ دیں گے پھر پانچ سال کے بعد آئیں گے ہاتھ پاؤں جوڑیں گے اور اس کے بعد تھوڑی خوشامت کریں گے آپ کو یعنی کنمنس کریں گے اس کے بعد ووٹ لے لیں گے پھر آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن پانچ سال کا حساب کتاب ان سے لینا بہت ضروری ہے بات کریں گے اگلی ایک اور بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہے ہیں اتر پردیش میں دیش کے پردھان منتری نرے درموڈی نے ایک ورچول ریلی کی تھی اور اس ریلی میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کسانوں کے گننے کا جو مولی ہے میکزیمم پے کر دیا گیا ہے ان کو بھکتان کر دیا گیا ہے لیکن اس پورے معاملے پر دیش کے پردھان منتری نے جو دعویٰ کیا تھا اور اس کی ہوا نکالتے ہوئے کسانوں نے پی اموڈی کے اوپر جھوٹ بولنے کا روپ لگایا ہے آپ کو خبر دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کا جتنا بھکتان یوگی جی کی سرکار نے کیا اتنا پچھلی دو سرکاروں نے نہیں کیا ہے دس سالوں میں نہیں کیا تھا یہ بیان دے کر کے پی اموڈی نے ایک بار پھر سے ایک طرح کا نیا نیریٹیو بنانے کی کوشش کی تھی لیکن اس معاملے پر بتایا جا رہا ہے کہ راکیش ٹھیکیت کے ساتھ ساتھ تمام کسانوں نے کہا ہے کہ پی اموڈی سراسر جھوٹ بول رہا ہے پچھلے سال کے ساتھ ساتھ اس سال بھی جن کسانوں نے پرچی لگائی گنہ اپنا مل کو دیا ان کا ابھی تک بھکتان نہیں ہو پایا ہے ہاں کچھ پیسے ان کو ضرور ملے ہیں لیکن جو دعوی بی جے پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ میکزیمم پیسے کا بھکتان کر دیا گیا ہے وہ دعوی پوری طرح سے جھوٹا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے راکیش ٹھیکیت نے بی بی سی سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیش کے پردھان منطری سے جھوٹ بولواتے ہیں انہیں جو گلت کاغج پڑھنے کے لیے دیتے ہیں یہ ان کی گلتی ہے سولہ فیکٹریہ ہیں جنہوں نے پچھلے سال سے گنیا کسانوں کا بھکتان نہیں کیا بجاج چینی مل میں ہجاروں کسانوں کا پیسہ فسا ہوا ہے راکیش ٹھیکیت نے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمینی حقیقت کچھ اور ہے پی ایم موڈی اپنے بھاشنوں میں کچھ اور کہہ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے کسانوں کے دوارا اب پی ایم موڈی سچ بول رہے ہیں یا کسان سچ بول رہے ہیں یہ تو انویسٹیگیسن کا ایک پارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ تو ضرور ہے دوستو اتر پردیش کے کسان جن کے گننے کا مول ہے وہ پورا بھگتا نبی نہیں ہوا ہے خیر ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے ہی جا پر بی جے پی کے ایک اور ودایق نے پارٹی چھوڑ دی ہے جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ ودایق اجے پرتاب جن کا ٹکٹ بی جے پی نے کارٹ دیا تھا انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے آپ کی اپنی نیز پر کیا رہا ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کے لائک شیئر چلکو سبسکرائب ضرور کریں